سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ جنات کی غزا اور خوراک کیا ہے آئیے میرے محترم بھائیو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتلا ہوں کہ جنات کی غزا کیا ہے جنات کی خوراک کیا ہے جنات کھاتے اور پیتے کیا ہیں ایک بات یاد رکھنا کہ کنات کے رب نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جن کو بھی پیدا کیا اللہ رب العزت نے جنات سے بھی عساب لینا ہے اور جن سے بھی اور انسان سے بھی لینا ہے اسی طرح جس طرح پورے معاملات انسان کے ہیں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی طرح ہی جن بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ الک بات ہے کہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دیئے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے یا اللہ حرب العزت نے ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی جس سے ہم جنات کو دیکھ سکیں جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہوا کو نہیں دیکھتے بطی کو نہیں دیکھتے اسی طرح جنات کے اندر بھی مختلف مذہب مختلف مسئلک جس طرح انسانوں کے اندر کوئی یہودی ہے کوئی انساری ہے کوئی جناب عیسائی ہے کوئی مسلمان ہے کوئی دیوبان کوئی اہلِ عدیس کوئی اہلِ سنت کوئی بریلوی کوئی اہلِ تشید جنات کے اندر دیکھتے ہیں جنات کی غزات خواتے کیا ہیں صحیح حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابو حریرہ کے بارے میں آپ کو حدیث آئیے تھے تھوڑی سی غزات کرنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں کہ آپ کو دو ہزار حدیث توانی یاد تھی تو لوگوں کو اس بات پہ شک ہوا کہ سیدنا ابو حریرہ کو اتنی حدیث یاد کیسے ایک آدمی نے سیدنا ابو حریرہ کو ازمانے کے لیے امتیان لینے کے لیے اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ابو حریرہ کا حافظہ بکے اتنا ہے یا نہیں دعوت کر دی جب دعوت کی تو کچھ لوگوں کو پردے کے الگ کھڑا کر دیا ان کے ہاتھ میں کپی دے دی ان کے ہاتھ میں پیلسن دے دی پین دے دیا کہ ابو حریرہ کو میں بولوں گا آپ حدیثیں سناؤ ابو حریرہ رضی حدیثیں سنائیں گے اور آپ وہ حدیثیں نوٹ کر دے جائیں کھانے کے بعد یہ آدمی کہنے لگا اے حریرہ میں آپ سے ایک سو حدیث سننا چاہتا ہوں سیدنا ابو حریرہ نے ایک سو حدیث سنائیں ایک سال بیٹ جانے کے بعد اس آدمی نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوبارہ دعوت کی اسی طرح پردے کے پیچھے انہی لوگوں کو دوبارہ کھڑا کر دیا کھانے کے بعد کہا ابو حریرہ سو حدیث آپ کو پتہ ہے پچھلے سال میں نے آپ کی دعوت دی تھی آپ نے مجھے ایک سو حدیث سنائی تھی اب وہی حدیث ایک سو آج پھر میں آپ سے سننا چاہتا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی تردیب سے اسی طرح حدیثیں سو دوبارہ سنا دی یہ جانا چاہتا تھا کہ سیدنا ابو حریرہ اپنی طرف سے حدیث میں کہاں سے کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں شامل کرتے ہیں حقیقت بات ہے قسم سے کہ سیدنا ابو حریرہ کی سو حدیث سنانے کے بعد نہ زبر کی غلطی آئی نہ زیر کی غلطی آئی کیا حافظہ تھا سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے سہرہ میں ہم گئے ہیں قضاء حاجت کے لئے نبی پاک علیہ السلام نکلے تو فرمایا ابو حریرہ جی آقا علیہ السلام جی فرمایا اے میرے ابو حریرہ اے میرے صحابی جاؤ تین پتھر لے کر آؤ اور ابو حریرہ گوبر اور ہٹی لے کر کے نہ آنا سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں میں تلاش کر کے لایا پتھر رسول اللہ سلم کو دیئے نبی پاک علیہ السلام کو دیئے نبی پاک علیہ السلام ذرا دور چلے گئے قضاء حاجت کے لئے جب نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول جی آپ نے پتھر کہے آپ نے گوبر اور ہڈی سے ایک منع کیوں فرمایا پتھروں کوئی خاص کیوں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ ہڈی اور گوبر یہ آپ کے جنات خوراک ہے ہڈی اور گوبر آپ کے جنات بھائیوں کی خوراک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کی مینگنی گوبر جب یہ اٹھائیں گے ان کے جباؤں کا کھانا بن جائے گا چارہ بن جائے گا اللہ کی قدرت اللہ اس بات پہ قادر ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جنات ہڈی اٹھائیں گے جس جانوار کو اللہ کا نام لے کر زبا کیا گیا ہو وہ ہڈی اٹھائیں گے اس ہڈی پر اللہ رب کی طرف سے بوٹی آ جائے گی بوٹی سے بھری ہوئی وہ ہڈی ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کی قرآ کے اس سے جانوی کرنا ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ رات کو نکلے تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے اچانک غیب ہو گئے ساری رات صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھی پریشان تھے کہیں نبی پاک علیہ السلام کو کفار نے دشمنوں نے آپ پر وارنہ کر دیا ہو اسی بات کا خطرہ تھا ساری رات صحابہ اکرام پریشان تھے تلاش کرتے رہے صبح ہوئی ایک طرف سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے ہیں صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ساری رات ہم پریشان آپ کو تلاش کرتے رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے پاس جنات کا گروہ آیا تھا میں ان کے ساتھ چلا گیا اور مجھے گار میں لے کر کے کہے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیے میں نے ان کو جواب دیا آقا علیہ السلام جی پھر انہوں نے آپ سے کیا سوال کیے فرمایا اے میرے صحابہ انہوں نے اپنے کھانے کے بارے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو ان کے کھانے کے بارے بتلایا اے آقا علیہ السلام جی پھر آپ نے کیا ان کو بتلایا فرمایا میرے صحابہ میں ان کو کہا ہڈی جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ ہڈی ہوگی تو سب چارہ بن جائے گا یہ آپ کے چپاہوں کا کھانا ہے چارہ ہے یہ آپ کی خوراک ہے میرے محترم بھائیو ہڈی ایک بات یاد رکھنا اپنے گھروں کے در نہ پھینک کھٹ رہے ایسے نہیں کہ چنا گوشت کھایا اور ہڈی ساری کٹھی کی اور دروازے ساتھ ہی رکھ دے بس وہ دو دن پڑی ہو دے میرے پہ کھائیے اس کو بیر بھینک دو گھر کے اندر رکھنی نہیں اسی وجہ سے جناتیں گھروں میں آئیں گے بچوں کو پریشان کریں گے پھر بچے ڈرتے ہیں پھر ساری ساری بچے چیف تے تو میرے محترم دکھاؤ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے پیو کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے پیتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں باز کا قول یہ ہے کہ جنات کچھ نہیں کھاتے بلکل کھاتے پیتے نہیں ان کا کچھ جنات کھاتے ہیں اور بیتے ہیں میرے محترم بھائیو سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم سا چند صاحبہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کسی دعوت پہ چلے دیں دعوت پہ گئے دس طرف خانہ لگا ہوا ہے ایک لڑکی آئی جوان لڑکی ہے وہ کھانے کی طرف آ رہی تھی اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہتی تھی کھانا لینا چاہتی تھی کھانا چاہتی تھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیچھے کر دیا تھوڑی دیر تک ایک پاک علیہ السلام نے اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور بیچھے کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے قسم ہے خدا کی یہ دونوں کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہیں ان کے ذریعے شیطان آیا پہلے لڑکی کو لے کر آیا اس کے ذریعے یہ کھانا اپنے پر حلال سمجھا میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا پھر یہ تحادی کو لے کر آیا میں نے اس کا بھی ہاتھ پیچھے کر دیا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کھانے کو شیطان حلال سمجھتا ہے ان کے ذریعے یہ کھانا کھانا چاہتا تھا پھر نبی پاک علیہ صلی اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا میرے محترم بھائیو اگر دعوت ہو کسی کھانے پہ ایسے نہیں کہ جلدی سے بغیر بسم اللہ پڑھ کھانا شروع کر دیا دعوت پہ جائیں ولی ماں ہو عادت ہے ابھی کھانا لگائی نہیں ابھی لگا رہے ہیں کھانا پہلے شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا ایسے کھانے کی اندر برکت نہیں مل کے کھانا کھائیں اپنے سامنے سے کھانا کھائیں اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں میرے محترم بھائی ایسے کھانے کی اندر چننا شریک نہیں ہوتے جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور دوپیر کا وقت ہے وہ کھانا کھانے لگتا ہے اگر تو وہ بسم اللہ پڑھ لے تو جو شیطان ہیں جنات ہیں اس کے گھر کے اندر ہیں وہ کہتے ہیں آج ہمارا یہاں پہ کھانا نہیں ہے اگر وہ بسم جو کفار غیر مسلم جنات یہ ایسی گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں ایواز شروم کو پسند کرتے ہیں پڑا کرکٹ والی جگہ کو پسند کرتے ہیں ایسی جگہ پہ رہتے ہیں صفائی سترائی کا ان کے اندر اتنا خیال نہیں ہوتا ناخن بڑے پڑے ہوتے ہیں جب یہ آپ کے ساتھ مل کھائیں گے بیماری آئیں گی وبا آئے گی اس لئے نبی پاک علی سلام کے ہر کام کے اندر حکمت ہے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو میرے محترم بھائیو جنات کا کھانا جو نبی پاک علی سلام سے صحیح ثابت حدیث ہے کہ وہ ہٹی ہے اور کو پر ہے اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانوں کے اشارت سے حاصل